موسیقی اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے یسو ناصری اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو یہ تاقید کر رہے ہیں دو باتوں کی کہ ایک انہوں نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور دوسرا اپنی ہر روز صلیب کو اٹھانا ہے اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یسو نے خود ہمارے لئے صلیب تو اٹھا لی تھی اور ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیا ہمیشہ کیلئے لیکن پھر ہمیں یسو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہے یاد رکھیں یسو آپ کو یہ صلیب اٹھانے کی اس لئے تاقید کر رہے ہیں کہ حقیقی مسئی وہ ہے جس کو ہر روز قربانی دینی پڑے گی اور وہ قربانی کیسے ہو سکتی ہے آپ نے یسو کی طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل نہیں ٹھکوانے اپنی پسلی میں نیزہ نہیں مروانا آپ کو کوڑے نہیں مارے جانے لیکن آپ سے یسو اس بات کی قربانی کی توقع رکھتا ہے کہ آپ دوسروں کے مددگار بن جائیں گے آپ دوسروں کو بچانے والے بن جائیں گے دوسروں کے لئے اپنا وقت دیں گے اگر ضرورت پڑے تو پیسے بھی خرچ کریں گے اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان کا بھی استعمال کریں گے یعنی اگر وزن اٹھانے کی ضرورت ہے کسی کے مدد کرنے کے لئے تو آپ اس وزن کو اپنے سر پر اٹھا کر تیسری منزل تک چھوڑ کر بھی آئیں گے یہ قربانی ہے اگر آپ کو اپنا کام کا چھوڑ کے کسی کے ساتھ کہیں جانا پڑتا ہے تو یہ قربانی ہے یسو آپ سے ایسے کاموں کی توقع رکھتا ہے ہم بعض وقت یہ سوئتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام جائیں شاید خدا ان کو خاطر میں نہیں لاتا لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یسو نے مجھے حکم کیا ہوا تو خدا آپ کے ان کاموں کا بہت بڑا عجر آپ کو دے گا کیونکہ یسو نے کہا تھا کہ ہر ایک کو دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے جب ہم خدا کی بادشے میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کے ڈیفرنٹ گریڈز ہوں گے آپ کے ان پھلوں کی وجہ سے جو آپ نے زمین پر رہ کر پیدا کیا ہے کہ یسو نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے پھل دار ڈالی بننا ہے جتنے آپ پھل پیدا کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے خدا کی نظر میں گریڈز ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی خدا کی بادشے میں درجہ بندی ہوتی ہے کلاسیفکیشن ہوتی ہے اور دوسری بات جو یسو نے کہا تھا کہ اپنی خودی کا انکار کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں اپنانی ہوگی اگر آپ سچے مسیح بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے سیلف لیس بننا ہوگا مغروری میں آپ زندگی نہیں گزار سکتے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھ سکتے اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے روپے پیسے اپنے دھن دولت اپنے رتبے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا مت سمجھئے یہ یسو آپ سے چاہتا ہے تو آئیے خدا انکہ کلام کے مطابق بننا اور ڈھلنا شروع کریں خدا انکہ اس کلام کے اسے پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور یسو سے برکتیں پائیں کیونکہ اگر آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو خدا اندھا آپ کے چوگرد اپنے فرشتوں کا پیرہ لگا دے گا اور آپ کو مسیطوں سے بچاتا رہے گا دکھوں پر گلبہ دے گا اور ابلیس کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا کیونکہ پھر آپ محبت کی روح میں رہ رہے ہیں اور جو محبت کی روح میں رہتا ہے اس کو ابلیس نہیں چھو سکتا خدا اندھا آپ کو برکت دے آپ کے گھرانے کو برکت دے یہ سمسی میں بڑھتے رہیں پھلتے رہیں پھولتے رہیں خدا ان کے نام میں آمین